ادھا برزے ام سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خازی مہیت دین خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر دیوگاں اور انگاری میں پیش آئی ایٹی ایم مشین سے رخم لوٹنے کی باردات گیس کٹر سے توڑی گئی مشین ایٹی ایم کی سیکیوریٹ پر لگا سواج یا نشان پروسسنگ سینٹرز پر اب تک نصب نہیں ہوئی مشینیں ہر طرف کچھرے اور غلازت کے امبار شہریان کی صحت قطرے میں مگر متعلقہ انتظامیہ کی بہیسی برخرار شہریان کو بنیادی سہولتیں فرام کروانے کے لیے مسپل کارپوریشن کے پاس نہیں ہے فنڈ مگر جنرل باڈی میں پیش کی جا رہی ہے دیڑ کروڑ کی لاغٹ سے افسران کے لیے گاڑیاں خریدنے کی تجویز اور اب نہیں کر سکیں گے خانگی تعلیمی داروں کے ذمہ دارہ ساتھ ازا کا تخرر حکومت کے فیصلے سے سورسائلٹی مالکان میں بیچینی آئندہ دو نویمبر کو اسکولز بند رکھنے کا انتباہ خبریں تفصیل سے گیس کٹر سے ایٹی ایم مشین توڑ کر نامعلوم چور اس میں رکھی رخم چھرا کر فرار ہو گئے یہ واردات تعلقہ کنڑ کے دیوگاؤں رنگاری میں پیش آئی ہے ذرائع کے مطابق آج صبح سات بجے کے خریب بس اسٹینڈ سے خریب دیوگاؤں کنڑ روڈ پر ایک ایٹی ایم سینٹر کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے ٹوٹی ہوئی حالت میں دکھائی دیئے اس کے علاوہ سو روپے کے کچھ نوٹ جلی ہوئی حالت میں پائے گئے جب رہاگیروں نے ایٹی ایم سینٹر میں اندر جھاک کر دیکھا تو پتا چلا کہ ایٹی ایم مشین کو کسی نے گیس کٹر کے ذریعے توڑ دیا ہے جس پر شہریان نے اس معاملے کی اطلع مخامی پولیس کو دی جس پر دیوگاؤں رنگاری پولس اسٹیشن کے پی ایس آئی سوپنا شاہ پورکر اپنے عملے کے ساتھ وہاں دوڑی چلی آئی اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ بینک کے افسران کو اس واردات کی اطلع دی اس چوری کے خبر پاتے ہی کرائم برانچ اسکورٹ فورنسک اسکورٹ کے ساتھ وہاں پہنچا اور تفتیش کا آغاز کر دیا شام تک جو بینک افسران نے ایٹی ایم سینٹر سے کتنی رخم چوری کی گئی اس کی معلومات فراہم نہیں کی یہ معاملہ دیوگاؤں رنگاری پولس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے یہ واردات رات دو بجے کے خریب انجام دی گئی ہوگی اس طرح کا خیاس لگایا جا رہا ہے مزید تحقیقات پولس کر رہی ہے میری سیپل انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ کچھرا نکاسی کا مسئلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے مگر حالات اس کے برعکس ہیں آج ہمارے نمائندوں نے جب شہر میں بنائے گئے مختلف پروسیسنگ سینٹرز کا معاہنہ کیا تو پتا چلا کہ وہاں کچھرے اور غلازت کے امبار لگے ہیں اور اب وہاں مزید کچھرا ڈالنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ناظرین گزشتہ روز مولانا آزاد رسل سینٹر میں سینٹیشن سروے 2019 سے متعلق میونسپل ملازمین کی تربیت کے لیے منقضہ وارکشاپ میں میر نند کمار گھوڑیلے نے صفائی ملازمین کی پیٹ تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا کہ شہر میں 51 الیکشن وارڈس غلازت سے پاک ہو چکے ہیں اور چکل تھانہ ہرسل پڑے گاؤں اور نقشت رواری علاقوں میں خائم کیے جا رہے پروسیسنگ سینٹر کی کاروائی آخری مرحلے میں ہے جس کے بعد شہر میں کچھرا نکاسی کا معاملہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا مگر آج جب ہمارے نمائندوں نے مختلف علاقوں کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ میوسپل افسران کی لاپرواہیوں کے سبب چکل تھانہ ہرسل نقشت رواری اور پڑے گاؤں ان چاروں مقامات پر اب تک پروسیسنگ یونٹ نصبی نہیں کیے جا سکے جبکہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے میوسپل انتظامیاں چاروں سینٹرز کے لیے جو پروسیسنگ مشینیں منگوائی ہیں اب بھی وہ سینٹرل ناکے سے متصل میوسپل کارپورشن کے میکانیکل ڈپارٹمنٹ میں دھول کھاتی پڑی ہیں اور ان مقامات پر سوکھا اور گیلہ کچھرہ الگ کیے بغیر ہی مکس کچھرہ پھیکا جا رہا ہے اور پروسیسنگ نہ ہونے کے سبب یہاں ڈالے گئے کچھرے نے ٹیلوں کی شکل اختیار کر لی ہے جس سے تافن پھوٹ پڑا ہے اور یہاں مکھیاں اور مچھر بھن بنانے لگے ہیں اور اب یہاں مزید کچھرہ ڈالنے کی گنجائش ہی باقی نہیں بچی جس کی وجہ سے ایک بار پھر شہر میں جگہ جگہ کچھرے کے امبار لگنے لگے ہیں جس سے شہریان وبائی امراض کی ضد پر ہیں مگر اس جانب توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے شہریان کو بنیادی سہولتیں فراہم کروانے کے لیے منسپل کارپوریشن انتظامیہ کے پاس فنڈ نہیں ہے مگر منسپل انتظامیہ یہاں کے افسران کے لیے تیویز فور ویلر گاڑیاں خریدنے کی غر سے ایک تجویز آئندہ جنرل باڈی میٹنگ میں پیش کر رہا ہے واضح رہے کہ منسپل کارپوریشن کے اعلیٰ افسران کو دی گئی ذمہ داریاں وقت پر پوری کی جا سکے اس غر سے مختلف کمپنیوں وہ موڈل کی تیویز فور ویلر گاڑیوں کی خریدی سے متعلق ایک تجویز جنرل باڈی میں انتظامیہ کی جانب سے پیش کی گئی ہے جن کے خریدی کے لیے ایک کروڑ ارتیس لاکھ دس ہزار تین سو نوود روپے خرچ درکار ہے انتظامیہ کی جانب سے پیش کردہ تجویز کے مطابق منسپل کارپوریشن کے پاس فیلحال بتیس گاڑیاں ہیں جو افسران وہ اہدداران کے استعمال میں ہیں جبکہ مختلف شعبوں میں خدمات انجام دینے والے سترہ آفیسرز اپنی ذاتی ملکیت کی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں اور منسپل کارپوریشن کے پاس جو بتیس گاڑیاں ہیں ان میں سے چودہ گاڑیاں ناکارہ ہو چکی ہیں لہٰذا سبھی نو وارڈ آفیسرز سیکیورٹی آفیسرز اور دگر افسران کے لیے مختلف کمپنیوں کی تیویز گاڑیاں خریدی کا پرپوزل اسی میٹنگ میں رکھا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جنرل باڈی اس تجویز کو منظور کرتی ہے یا پھر اسے غیر ضروری اخراجات بتا کر مسترد کر دیتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اساتذہ کے تخرورات سے متعلق خانگی اداروں کے اختیارات حکومت نے نکال لیے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹیز کے ذمہ داران میں شدید بیجینی پائی جا رہی ہے اور ان لوگوں نے آئندہ دو نویمبر کو تمام اسکولز بند رکھنے کا انتباہ دیا ہے ناظرین ریاستی حکومت نے ویب پورٹل پر جو حکمنامہ جاری کیا ہے اس کے مطابق اب خانگی امدادی اسکولوں میں اساتذہ کے تخرورات ادارے نہیں کر پائیں گے حکومت نے یہ اختیارات ختم کر دیئے خانگی تعلیمی اداروں کی مختلف تنظیموں نے اس فیصلے پر ناراضگی ظاہر کی ہے تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت اساتذہ کے التوہ میں جائز مطالبات کی جانب توجہ دینے کی بجائے نئے نئے ضوابط ترتیب دے رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ دو ہزار پانچ کے بعد نوکری پانے والے تدریسی وہ غیر تدریسی ملازمین کو خدیم پینشن پالیسی لاغو کرنے کے علاوہ ایسے تعلیمی ادارے جنہیں بیس فیصد امداد دی جا رہی ہے انہیں ست فیصد امداد دی جائے اسی طرح کے اور دگر کئی مطالبات کی یکسوئی کے لیے دو نوویمبر کو احتجاجن اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ اس اندولن میں ریاست کے تمام اسکول شامل ہوں گے آل انڈیا علماء بورٹ کی جانب سے موجودہ حالات اور ہماری خیادت کے انوان سے ایک پروگرام آج انسار کالونی میں رکھا گیا مہارشت سپریم بوڈی کے چیئرمن نایاب انساری کی صدارت میں منقضہ اس پروگرام میں مولانا نوشاد آلم صدقی مولانا عثمان رحمان شیخ صوفی غلام رسول خادری نورو نسا انساری اور مولانا عبدالسلام خاسمی مہمانان خصوصی کی حصے سے شرک تھے اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے موزیز مہمانوں نے موجودہ حالات پر تفسرہ کیا اور ان حالات میں ہمارا لاحے عمل کیا ہونا چاہیے اس پر تفصیلی گفتگو کی اس طرح آل انڈیا علماء بوڈ کی شہر آمیلہ کا اعلان بھی کیا گیا اور اہدداران کا مہمانوں کے ہاتھوں استقبال کیا گیا اس پروگرام کو کامیہ بنانے میں بوڈ کے شہر صدر فیصل مجاور ایڈوکیٹ خلیل بابو خریشی اور بوڈ کے دگر ذمہ دارہ نے اہم رول ادا کیا ہر سال کی طرح اس سال بھی بنگالی اسوزییشن کی جانب سے پانچ روزہ درگا پوڈا پروگرام سڑکوں میں واقع ساگر لانس میں رکھا جا رہا ہے جو کل سے شروع ہوگا یہ اطلاع ایک پریس کانفرنس میں دی گئی یہاں ورشی ہمچی 42nd درگا پوڈا سیلیبریشن ساگر لانس لاحے یہ بنگالی اسوزیشن اورنگاوات در ورشی سیلیبریٹ کرتا یہ جنرل سگین سٹھی پوڈا ہے ہمسا سگینہ ریکویسٹ آئے کہ سگینہ سگینہ بھگایا لہا پای جے ہمیں درگا پوڈا جے کرتا ہوئے چا مجھے پرتی ماں جے آئے دیوی چی ہمیں بیچنیس پرس پرسنا چھا شاڑو ماتی چھا ہے مجھے آتا جے ایتھا آئے تا ہمیں ٹوٹلی ایکو فرینلی آئے مجھے پورنا ماتیا چھتی یہ ماتیا ہمیں گنگا ورنہ آنم مورتی بنواتا ہمچے کاراگیر کلکتیاں ہمیں ایتھا بنواتا پاس دیوشت آتا ہے اوڈیا آئی ناغریشن آئے سندھیاکڑی تیچہ نانتا در روز سکڑی پوڈا ہستی آنی سندھیاکڑی آرتی ہستی تو ہمچے سگینہ ریکویسٹ آئے جتکے لوگ کئی ہے کلچر ہمیں داکھوائی سگینہ یاوہ ہمچے بھر ہوتے پرسات گھاوا پوڈا سے آسواد گھا آلمی بہت بھکشو ٹریننگ سینٹر کے مذہبی رہنماؤں نے آج تری مورتی چوک سے ایک ریلی نکالی اور عوام کو نیک پیغامات دیئے آج صبح نو بجے تری مورتی چوک سے بھکشووں کی ریلی کا آغاز ہوا اس کے بعد مختلف مذہبی پروگرام منقض کیے گئے جس میں ملکی وہ غیر ملکی ستر بھکشووں نے حصہ لیا جس میں آل انڈیا بھکشو سنگ کے خائد سدانند مہا تھیرو اوبگپت مہا تھیرو کے علاوہ تھائیلینڈ سری لنکا اور طبت کے آئے بھکو شامل تھے ان پروگراموں کو کامیہ بنانے میں اپالی بدھویہار گوتم بدھویہار سمیق بدھویہار کی کاوشیں خابلے تاریف ہیں اس موقع پر ویجائے مگرے راجو سابڑے جالندر شینڈگے کرشن بھنڈاری شانتی لال گائکوار سنیل دابھاڑے پندو پردھان سخہ ہری بنکر اور ویجائے کالے موجود بھنڈاری رفیق زکریہ کالیج فار اومنس کے شعبہ تاریخ کی جانب سے طالبات کے درمیان کوئیس اور مضمون نویسی کے مخابلے رکھے گئے جس میں طالبات نے برچڑ کر حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کا لہا منوایا طالبات کی ہماجہ ترخی کے ساتھ ساتھ ان میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی غر سے ڈاکٹر رفیق زکریہ کالیج فار اومنس میں ادارے کی سربراہہ پدم شریف فاطمہ زکریہ کی زیر سرپرستی میں طالبات کے درمیان مختلف مخابلجات منقض کیے جاتے ہیں اسی زمن میں گزشتہ روز شعبہ تاریخ کی جانب سے یہاں طالبات کے درمیان کوئیس اور مضمون نویسی کے مخابلے رکھے گئے اس موقع پر کالیج کے پرنسپل ڈاکٹر مظہر فاروخی نے طالبات کو اس طرح کے مخابلے منقض کروانے کے مخاصص سے انہیں واقف کروایا اور کوئیس کمپیٹیشن وہ مضمون نویسی کے مخابلے منقض کروانے پر شعبہ تاریخ کے ڈاکٹر محمد عبداللہ کی کارکردگی پر خوشی اور اتمنان کا اظہار کیا اور ان مخابلوں میں جیت درج کروانے والے طالبات کا استقبال کرتے ہوئے انہیں مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا نظرانہ پیش کیا اس موقع پر وائس پرنسپل ودیہ پردھان بھی موجود تھی بہو جن ریپبلیکن سوشیلیسٹ پارٹی کا دو روزہ اجلاس آئندہ 20 اور 21 اکٹوبر کو آمخاص میدان پر رکھا جا رہا ہے یہ اقتلا پارٹی کے ریاستی صدر سروجید بنسوڑے نے دی ہے انہوں نے شہریان سے اس اجلاس میں شرکت کی اپیل کی ہے بہو جن ریپبلیکن سوشیلیسٹ پارٹی کا 20 اور 21 اکٹوبر کو آمخاص میدان آورنگاباد پر دو دن کا آدھیویشن ہونے جا رہا ہے یہ مہارات مہارات وڑا اور اتر مہاراست ستری یہ آدھیویشن ہے اور یہ آدھیویشن مہاراستہ کی دیش کی سیاست کے بارے میں دو دن سوچ ویچار کر کے بھارتی جنتہ پارٹی ریسے جیسی طاقتوں کو مہاراستہ کی سرزمی میں مٹی میں گارڈنے کے لیے ان کو پراجت کرنے کے لیے بہو جن ریپبلیکن سوچیلسٹ پارٹی کے سنسطہ پک اردیکش ڈاکٹر سوریش بانے جی ان کے نیترطوں میں یہ آدھیویشن دو دن کا ہونے جا رہا ہے تو اس آدھیویشن میں مرات وڑا کا پچھڑاپن آدیویشن دلیت کوبیسی ان سارے سماجوں کے اوپر پچھلے چار ساڑے چار سالوں میں بارتی جنتہ پارٹی کے مادیم سے جو ان سارے عام لوگوں کا خون پینے کا مہنگائی بڑھانے کا پیٹرول ڈیجل کے دام ہو یا کالرشپ کے پرابلیم ہو آرکشن کی راجنیتی ہو اس سارے مسلو پر مہاراستہ کی پوری سرکار پوری طرح سے بے نکاب ہو چکی ہے اس لیے جنتہ کے شاملے سارے سبوتوں کے آدھار پہ بہوجن ریپبلکن سوچالسٹ پارٹی بارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس اس کی ساری نیتیوں کی جنتہ کے بیج میں دھجیا اوڑانے کے لیے تو ہم امید کرنا چاہتے کہ آپ سبھی لوگ دو دن ڈاکٹر سوریش مانے جی کو سننے کے لیے آئیں سمجھیں آپ اوٹ کس کو دے آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرے یہ آپ سب کا عادی کار ہے لیکن ہماری یہی بنتی ہے کہ کم سے کم اوٹ دینے سے پہلے کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے سے پہلے ایک بار بہوجن ریپبلکن سوچالسٹ پارٹی کو سننے کا اور سمجھنے کی آورنگ آباد کے لوگ کوشش کرے یہی امید کرتا ہوں جائے بیم جائے شورائے خدا حافظ جادہ واری مونڈا کے ہول سیل ویجیٹیپل مارکٹ میں دیگر ازلہ سے بھاجی سبزی منگوائی جا رہی ہے جس کے سبب اس کی خیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے مگر تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر دیگر ازلہ سے سبزی ترکاریوں کی آمد بند ہو جائے تو ان کی خیمتوں میں اضافہ یقینی ہے جادہ واری مارکٹ میں زلے کے تقریباً تمام تعلق اجات اور اطراف کے ازلہ سے سبزی آدتی ہے لیکن بارش کی کمی کے بعد آئے دن مارکٹ میں لائی جانے والی سبزی کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے فیلحال مغربی مہاراشتر بالخصوص ناسک سے سبزی مارکٹ میں آ رہی ہے جس کے بعد داموں پر اثر نہیں پڑا ہے مارکٹ میں اب بھی ٹامانٹر کے دام پانچ روپے کلو ہیں پتہ گو بھی ہری مرد پندہ روپے فی کلو فرخت ہو رہی ہے بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ ان دنوں مغربی مہاراشتر سے سبزی آ رہی ہے لیکن جیسے ہی وہاں سے سبزی آنا بند ہوگی سبزی کے دام میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا نوراتر فسٹیول کے موقع پر سڑکو ان فائف کے سہادری نگر اور ارون ادھے کالونی کی خواتین کے درمیان مختلف کھیلوں کے مخابلے رکھے گئے درگا ماتا نوراتر راز دانڈیا کی بانی صدر جیشری لنگارے کے مشورے پر سہادری نگر اور ارون ادھے کالونی کی خواتین کے درمیان بھجن کرتن میچنگ ڈریس کنکو مارچن ہوم منسٹر ہوم ہون رانگولی سنگیت کرسی اور دگر مخابلے رکھے گئے جس میں علاقے کی خواتین اور بچوں نے برچر کر حصہ لیا ان مخابلوں میں حصہ لینے واری خواتین کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جیشری لنگارے سندھیا منگوٹے وجے ہزارے اشوینی برہارے آچنا قدم اور سنگیتہ کارکر کے علاوہ متعلقہ راز دانڈیا کمیٹی کے دگر اہدداران و عراقین بھی وہاں موجود تھے اس لرے موجود تک اس لرہ دانڈیا چانل سنگیتہ کارکر کے علاوہ بھانے کے دگر اللہ و عراقین سنگیتہ سنگیتہ نوجیتہ کارکر کے علاوہ ええ دوسرے نوجیتہ موسیقی 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 میں پیش آئی ایٹی ایم مشین سے رقم لوٹنے کی واردات گیس کٹر سے توڑی گئی مشین ایٹی ایم کی سیکیوریٹی پر لگا سوال یا نشان پروسیسنگ سینٹرز پر اب تک نصب نہیں ہوئی مشینیں ہر طرف کچھ اور غلازت کے امبار شہریان کی صحت قطرے میں مگر متعلقہ انتظامیہ کی بہیسی برقرار شہریان کو بنیادی سہولتیں فرام کروانے کے لیے مسپل کارپوریشن کے پاس نہیں ہے فنڈ مگر جنرل باڈی میں پیش کی جا رہی ہے دیڑ کروڑ کی لاغٹ سے افسران کے لیے گاڑیاں خریدنے کی تجویز اور اب نہیں کر سکیں گے خانگی تعلیمی داروں کے ذمہ دارا ساتھ ازا کا تخرر حکومت کے فیس لیسے سورسائیٹی مالکان میں بے چینی آئندہ دو نویمبر کو اسکولز بند رکھنے کا انتباہ اسی کے ساتھ امسین اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خازی مہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی